دوستو ای لرننگ ٹرینر چینل میں خوش آمدید دوستو لیسن ٹو میں ہم نے دیکھا کہ آپ ایز ای ٹیچر کوئیز اور آسائنمنٹ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں اور سٹوڈنگ ساتھ کیسے شیئر کر سکتے ہیں لیسن ٹری میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ نے جو کوئیز کریئٹ کیا تھا ایز ای سٹوڈنگ اس کو کیسے اٹمٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کی گریڈنگ کیسے کی جا سکتی ہے اس وقت آپ ٹیچرز پری ویو میں ہیں آپ سٹریم میں جائیں تو آپ کو تمام آسائنمنٹ سے یہاں پہ نظر آئیں گی اور یہ تمام آسائنمنٹ اور کوئیز آپ کی ڈرائیب میں بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں یہاں سے بھی آپ اپنے سٹوڈنگ ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جس وقت آپ پیپل میں جائیں گے تو یہ وہ تمام ای میلز ہیں اور وہ آسائنمنٹ اور کوئیز ہیں جو آپ نے اپنے سٹوڈنگ ساتھ آلریڈی شیئر کیے ہوئے ہیں تو اب یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم سوچ کریں سٹوڈنگ موڈ میں تو سٹوڈنگ کیسے ریسیو کرے گا ای میل اور وہ اس نے کیسے جوائن کرنا ہے اور اٹمپٹ کیسے کرنا ہے یہ ایک سٹوڈنگ آئی ٹی ہے اس میں ای میل ریسیو ہوئی ہوئی ہے ٹیچر کی طرف سے اور سٹوڈنگ اس کو جوائن کرے گا جس وقت جوائن پہ کلک کرے گا تو یہاں پہ اس نے اس کا ای میل آئی ٹی آئے گا اور اس نے اس کو جوائن کرنا ہے جوائن کے اوپر کلک کرنا ہے آپ سٹوڈنگ پیوی میں یہاں پہ ہم لاغن ہو گئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوڈنگ پوسٹ کر سکتا ہے اپنی سٹریم لائن کے اندر آپ نے جو آپشنز ہیں اسائنمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری دیکھ سکتا ہے لیکن یہاں پہ آپ سٹوڈنگ کے لیمیٹڈ آپشنز ہوتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں اس میں سٹریم کلاس فرک اور پیپل ہیں جبکہ سٹوڈنگ کی بجائے جب ٹیچرز پیوی میں آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں سٹریم کلاس فرک پیپل اور گریڈز اور پلس میں سیٹنگ یہ سارے آپشنز ٹیچرز کے لیے آویلیبل ہیں ایسا سٹوڈنگ ہم لوگ یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے کلاس فرک میں کونسی آسائنمنٹس اور جو کویزز ہیں وہ آویلیبل ہیں اور ہم نے اس کو کیسے اٹیمٹ کرنا ہے ویو یور ورک اس پہ کلک کریں گے تو ہمارا ورک نظر آ جائے گا اس کے علاوہ آپ کو گوگل کلینڈر اور کلاس ڈرائیو بھی آویلیبل ہے ای لرننگ کوئز یہاں پہ ہم اٹیمٹ کرتے ہیں ایڈ اور کریئیٹ فائلز فور یور کلاس ورک آپ یہاں سے فائلز ایڈ کر سکتے ہیں اور کریئیٹ کر سکتے ہیں اپنی کوئز یا آسائنمنٹ کے لیے یہاں پہ آپ مارک آسائن ایس ڈن کرتے ہیں جس اگر آپ کی آسائنمنٹ یا کوئز کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ پرائیویٹ کمنٹس دے سکتے ہیں جو صرف ٹیچر دیکھ سکے گا اور یہ کلاس کمنٹس ہوں گے جو پوری کی پوری کلاس کو وزیبل ہوں گے ہم نے کوئز کے اوپر کلک کیا تو ہمارے سامنے کوئز اوپن ہو گیا یہاں پہ ہم نے ای میل دینا ہے ایز ای سٹوڈنٹ ہمارا ای میل آئے گا یہاں پہ اور then ہم نے آنسر سیلیکٹ کرنے ہیں جس وقت آپ آنسر اپنے کمپلیٹ کر لیں گے تو یہاں پہ send me a copy of my responses آپ ایک copy اپنی ای میل میں منگوا سکتے ہیں اور پھر آپ نے سبمیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کیپچر کے جو گریفز ہیں وہ آپ کے آئیں گے آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے تاکہ اس کو ویریفائی کیا جا سکے ہم نے ویریفائی کیا تو سبمیٹ ہو چکی ہے آپ کی assignment جو quiz assignment تھی تو یہاں پہ آپ اس کو دوبارہ open کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اور اپنا score view بھی گار سکتے ہیں جب teacher اس کو confirm کرے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ نے اپنے جو answer تھے response وہ اس کو check کریں گے کہ وہ ٹھیک تھے یا غلط ہے آپ assignment کو دوبارہ open کر سکتے ہیں اب یہاں سے unsubmit بھی کر سکتے ہیں turned in کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی assignment یا جو آپ کا quiz ہے وہ submit کر چکے ہیں آپ دوبارہ e-learning trainer جو اپنی class ہے اس پہ آپ جسے click کریں گے تو آپ دوبارہ اپنی class میں واپس چلے جائیں گے وہاں سے دوبارہ آپ اگر کچھ کرنا چاہیں اپنے task perform کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ privately اپنے teachers کے ساتھ communicate کر سکتے ہیں جیسا ایک واپس میں اپنی class میں آیا تو یہاں پہ میرے جو باقی assignments تھیں وہ یہاں پہ display ہو رہی ہیں اور یہ جو comments ہیں یہ as a class comments ہوں گے اور یہ سب کو visible ہوں گے stream کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی assignments یا quizzes ہیں وہ یہاں پہ stream میں available ہوں گے اور تمام students اس کو دیکھ سکتے ہیں جبکہ class work میں individually student کو جو assign کیا گیا ہے lesson 1, 2 وہ یہاں پہ دیکھ سکتا ہے یہاں پہ آپ class comments بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ اپنا answer لکھیں گے اور turn in کر دیں گے تو آپ کا answer submit ہو جائے گا آپ اپنے classmate کے answers بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور اپنا answer بھی دیکھ سکتے ہیں اور privately teachers کے ساتھ communicate بھی کر سکتے ہیں اور classmates کے لیے بھی comments کر سکتے ہیں آپ اپنا answer اگر آپ کے teacher نے آپ کا allow کیا ہے تو آپ edit بھی کر سکتے ہیں اور اپنے classmates کے answer کو یہاں پہ دیکھ کے ان کو reply بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے classwork میں آئیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک assignment بھی available ہے جس وقت اس پہ click کریں گے تو ہمارے سامنے یہ display ہو جائے گی اس کو آپ google docs میں open بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ answer کر سکیں یہاں پہ آپ کے سامنے editable form میں آپ کا document available ہے آپ یہاں پہ اس کو جو بھی آپ نے answer کرنا ہے وہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو share کرنا ہے share پہ جسے click کریں گے تو آپ کے سامنے وہی options آئیں گے sharing کے get link کر سکتے ہیں اور directly send بھی کر سکتے ہیں اس میں یہ دیکھیں کہ اس کو change کرنا ہے آپ نے anyone with this link اور دوسرا جو آپ نے options available کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ جس کو receive ہو یہ email وہ comment کر سکے اور edit کر سکے تو آپ نے copy کیا link اور آپ نے اس کو send کر دیا آپ نے teacher کو تو یہ سارے آپ as a student جتنے steps تھے ہم نے attempt کیے quiz assignment attempt کی اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی grading کیسے ہوگی اب تیچھے سائٹ پہ جسے سکتا آئیں گے تو یہاں پہ grades پہ جسے سکتا جائیں گے تو یہ دیکھیں کہ ابھی grading ہوئی نہیں ہے یہاں پہ manual grading teacher نے کرنی ہے تمام جو اس کی quizzes ہیں ان کو re-verify کرنے کے بعد کو return کریں گے تو وہ grading ہو جائے گی تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ grading کیسے ہوگی ہم نے اس کی اوپر click کیا دیکھا option ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے student کو select کیا اس کی grading کی اس کو کتنے marks ملنے چاہیے اگر correct answer ہے تو full marks ہوں گے otherwise آپ cut کر سکتے ہیں اور return پہ آپ click کر دیں آپ جسے return کریں گے تو اس student کو grading ہو جائے گی یہاں پہ آپ اس کو personal private comment بھی کر سکتے ہیں return پہ click کریں گے جس وقت تو یہ اس کا submit ہو گیا اور اب آپ اگر grade میں جا کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں پہ grades display بھی ہو رہے ہوں گے یہ تھا آج کا ہمارا lesson دوستو کمنٹس میں آپ ہمیں یہ بھی suggest کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کون سے ایسے softwares ہیں یا کون سے ایسا subject ہے جس کے tutorials آپ ہمارے چینل پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان series کو بھی queue میں رکھیں اور زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں اور آسان انداز میں ویڈیوز اور ٹیٹوریل بنا کے آپ تک پہنچا سکیں آپ سے آپ کی کوشش کریں گے ہم آپ سے پہتے ہیں ہمارے جایے م Company مائے میں آپ کو کچھ سکتے ہیں میں آپ کو لیکنگ آپ کچھ سکتوں کو کچھ سکتے ہیں مائے آپ کچھ سکتے ہیں آپ کو کچھ سکتے ہیں آپ کو کچھ سکتے ہیں موسیقی